جو سب سے زیادہ جو منافقت کا کردار ادا کرے گی پارٹی وہ ہے پاکستان پیپس پارٹی بلاول بھٹو اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ شیر کو مارنے کے لیے بلے کی نہیں تیر کی ضرورت ہے اور وہ اب آپ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے گا کہ جیسے وہ نون لیگ کا دشمن ہے نواز شریف کا وہ مخالف ہے اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے جو ڈیزائن ہے اس کو ناکام بنانے کے لیے آیا ہے لیکن در حقیقت یہ سب لندن پلان کا حصہ ہے میں آپ کو بتاؤں قاضی فائد جیسا کا اپنا حصہ تھا بلاول کا اور زرداری کا اپنا حصہ ہے نواز شریف کا اپنا حصہ ہے اور جو طاقتور لوگ ہیں ان کے اپنے ان کے حصے ہیں اور وہ اپنی ان کی پلاننگ ہے بقصد صرف ایک ہے کہ عمران خان کو سسٹم سے باہر نکالا جائے لوگوں کے ذہنوں سے اس کی یاد کو کریت کر صاف کر دیا جائے اور لوگوں کو یہ تاثر دے دیا جائے کہ اب عمران خان ہسٹری بن گیا ہے تو پھر بہت سارے لوگ چھوڑ جائیں گے کہ بھئی یہ تو ڈوبتی ہوئی کشتی ہمیں اس میں جانے کی ضرورت نہیں اور جو مایوس ہوتے ہوئے لوگ ہوں گے ان کو ان کے سامنے اب بلاول بھٹو ایک ایسا لیڈر بن کے اپنے آپ کو پیش کرے گا کہ میں نواز لیگ سے بدلہ لینے کے لیے آیا ہوں لیکن یاد رکھیے جو پی ڈی ایم کی حکومت بنی اس میں یہ وزیر خارجہ تھا اور جتنا اور وہ جو ایک آخری جو لانگ وارش تھا عمران خان کو ہٹانے کے لیے جس میں اس نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد ہوگی وہ بلاول بھٹو تھا پیپس پالٹی تھی اور آصف علی زرداری اس سارے عدم اعتماد کا آرکیٹیکٹ تھا جو استعمال ہوا تھا جو لوگ اس کو استعمال کرنا چاہ رہے تھے تو اب یہ نواز شریف کو گرانے کا نعرہ لگائیں گے اور آکے آپ کے ذہنوں کو بیوقوف بنائیں گے آپ یقین کر لیں یہ ایک ہی سکے کے دو روخ ہیں ادھر نواز شریف کی تصویر ہے ادھر بلاول بھٹو کی تصویر ہے اور اس کے پیچھے زرداری کا ڈنڈا ہے اور اس کے اوپر وہ جو طاقت کے لوگ ہیں ان کی چھتر چاہیا ہے اس کا امبریلہ ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور قاضی ان کا چھوٹا سا وہ منین ہے جس کو یوں نکالتے ہیں یوں یوں کرتے ہیں اپنی مرضی کا سیرپ نکالتے ہیں پی جاتے ہیں تو یوں یوں مست انڈرسٹینڈ ڈائٹ کہ یہ کون لوگ ہیں یہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو یہ جاننا بہت ضروری ہے چار چیزیں میں نے آپ سے کہہ دی ہیں ایک تو آپ نے مایوس بالکل نہیں ہونا اپنے حلقے میں یہ دیکھنا ہے کہ کون پی ٹی آئی کا اصل امیدوار ہے اس کو ووٹ ڈالنا ہے اپنے ساتھیوں دوستوں کو لا کے ووٹ ڈالوانا ہے اور پھر پولنگ والے سٹیشن پولنگ والے دن پیرا دینا ہے آپ نے جب تک پولنگ ایجنٹ جو ہے آپ کے امیدوار کا سرٹیفائیڈ کاپی ریزلٹ کی نہیں لے لے آپ نے وہاں سے نہیں ہٹنا یہ آپ کو میں بتاؤں جو لوگ قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتے ہیں ان کے لئے